خوفِ خدا میں رونے کی احبیت اتنی زیادہ احبیت ہے جو اس روائے سے انشاءاللہ باقی بھی سمجھا جائے گی قیامت کے دن ایک شخص فارغہِ خداولدی میں لائے جائے گا اسے اس کا عامال نامہ دیا جائے گا تو وہ اس میں کثیر گناہ پائے گا پھر ارز کرے گا یا الہی میں نے تو یہ گناہ کیے ہی نہیں اللہ ازماللہ ارشاد فرمائے گا میرے پاس اس کے مضبوط گواہ ہے وہ بندہ اپنے دائیں بائیں مر کر دیکھے گا لیکن کسی کو گواہ موجود نہ پائے گا اور کہے گا یارب وہ گواہ کہاں ہے جس کے بارے میں عابد شاد فرما رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے عذاب و گواہی دینے کا حکم دے گا کہاں کہیں گے ہاں ہم نے حرام سنا اور ہم نے اس پر گواہ ہے آنکھیں کہیں گی ہاں ہم نے حرام دیکھا زمان کہیں گی ہاں ہم نے حرام بھولا اسی طرح ہاتھ اور پاؤں کہیں گے ہاں ہم نے حرام کی طرف پڑھے وہ بتا یہ سب سن کر رہا رہ جائے گا جب اللہ تعالیٰ اس کے لئے جہنم میں جانے کا حکم ارشاد فرما دے گا تو شخص کی سیدھی آنکھ کا ایک بار رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرنے کی اجازت حرک کرے گا یعنی وہ کہے گا یا باری تعالیٰ میں کچھ کہہ سکتا ہوں پڑا کریم ہے اللہ ایک بار کی صدا پر کہے گا کہہ لے کیا کہنا اللہ تعالیٰ لگائیہ اللہ کی رحمت وہ بار کہے گا میں کچھ کہہ سکتا ہوں یا باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کیا کہنا چاہتا ہے کہہ تو کہے گا کیا تم نے نہیں فرمایا تھا کہ میرا جو بندہ اپنی آنکھ کے کسی بار کو میرے خوب میں بہائے جانے والے آنسوں میں تر کرے گا میں اس کی بخشش فرما دوں گا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دوں گا کیوں نہیں تو وہ بار عرض کرے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا یہ بندہ گناہگار بندہ تیرے خوب سے رویا تھا جس سے میں بھید گیا تھا جس سے میں بھید گیا تھا یہ سن کر اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں جانے کا ہی حکم سنا دے گا ایک منادی بکار کر کہے گا سنو سنو فلا بن فلا اپنی آنکھ کے ایک بار کی وجہ سے جہنم سے نجات پا گیا تھا آخر دو جہاں پہ رحمی علی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے حضرت عبو بنار رحمتی اللہ تعالیٰ نے فرما دیں آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ احمد کے دن میں بندہ تعالیٰ بندوں کے مقامات سے فارغ ہو جائے گا یعنی ان کے جتنے کے مقاطبات تھے ان سب سے فارغ ہونے کے بعد تو ایک آج کی جو جنت اور دوزم کے درمیان رہ جائے گا وہ دوزگیوں میں آخری شخص ہوگا جو جنت میں جائے گا جنت میں داخل ہونے سے پہلے اس کا موں دوزم کی طرف ہوگا وہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار میرا موں دوزم سے بھیر دے کیونکہ مجھے اس کی بدبو مار دیا گیا ہے یعنی اس کی بدبو نے مجھے مار دیا ہے یعنی اتنی دور سے بدبو آئے گی اس کی اور اس کے شوردوں میں مجھے جلسہ دیا ہے عضا پاک فرمائے گا اگر تیرے ساتھ کی احسان کر دیا جائے تو اس کے علاوہ کچھ اور تو نہیں مانگے گا وہ بندہ عرض کرے گا تیری عزت کی قسم میں کچھ نہیں مانگے گا اللہ پاک اس کا موں دوزم سے ہٹا دے گا جب وہ بندہ جنت کی طرف موں کرے گا تو جنت کی شادہ بھی تازگی وہ دیکھنے لگے گا جب تک اللہ پاک چاہے گا وہ ہموش رہے گا پھر عرض کرے گا اے میرے پروردگار مجھے جنت کے دروازے کے قریب کال دے اللہ عزت اللہ فرمائے گا تُم نے تو غازہ بھی کیا تھا کہ تُو اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگے گا اب اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں کرے گا وہ عرض کرے گا علاوہ متعلیم مخلوق میں سب سے زیادہ بزدسیب ہونا نہیں چاہتا اللہ پاک فرمائے گا ہو سکتا ہے کہ اگر تجھے یہ بھی مل جائے تو پھر کوئی سوال کرے گا وہ عرض کرے گا اے پروردگار مجھے تری عصت کی قسم آپ کو کچھ نہیں مانگو گا پھر عزت بجلہ اس کو جنت کے قریب کر دے گا جب وہ جنت کے دروازے پہ قریب پہنچ جائے گا جنت کی شبفت دی تاسکی اور نصت محسوس کرے گا پھر عزت بجل جب تک چاہے گا وہ خموش رہے گا پھر خموش دوڑنے کے بعد پھر وہ کہے گا اے میرے پروردگار مجھے جنت میں دعفل فرما دیں مجھے جنت میں دعفل فرما دیں اللہ پاک فرمایے گا اپنے آدم افسوس تو کس قدر وعدہ توڑنے والا ہے کیا تمہیں یہ وعدہ کیا نہیں تھا کہ اس کے بعد کچھ نہیں مانگے گا اس سے زیادہ کچھ نہیں مانگے گا وہ عرض کرے گا مالک تو مجھے اپنی مخلوق میں سیاب سے زیادہ محرومی ہے نسمت والا مت بنا پھر اللہ پاک اس جنت میں جانے کی اجانت عطا فرما دیں گا اور اشارت فرمایے گا مام گیا ماتتا جنت میں پہنچایا اب اللہ نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے یہ سب سے آخری جنتی ہے مانگ کیا مانگتا ہے اس پر وہ اپنی خواہشات کا اظہار کرے گا یہاں تک کہ اس کی خواہشات ختم ہو جائے گی پھر اللہ ازول اللہ اسے فرمایے گا جو تُو نے مانگا وہ تجھے دے دیا اور اس جیسا اور بھی دیا بلکہ اس جیسا تجھے اللہ نے دس گناہ وزید آتا فرما دی جاتا ہے اب آپ اسے مقارے کے ہیں رحمد خدا وزید اب وہ خوف خدا کیا ہے اللہ پاک کی خوفیہ تدوید اس کی بے نیازی اس کی نراضی اس کی گریفت اور اس کی طرف دیے جانے والے عذاب اس کے غضب اور اس کے نتیجے میں ایمان کی بربادی وغیرہ سے خوف زدہ رہنے کا نام خوف خدا جائے آتا ہے تو جہاں پہ رحمد خیلی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب آنکھیں رونے والی ہوگی مگر تین آنکھیں نہیں روھیں گی ان میں سے ایک وہ ہوگی جو خوف خدا سے رونے والی ہوگی یعنی جو بتا خوف خدا میں رونے والا ہوگا قیامت ہوا لیتی کہ وہ مسکرائے گا آتا ہے جو خوف خدا میں رونے والا ہوگا تو رونے کی کوشش کیا کرو کیونکہ جہنم میں جہنمی روئیں گے یا تب کہ ان کے آنسوں ان کے چہروں پر ایسے بہیں گے گویاں وہ نالیاں چاہ رہی ہیں یعنی جیسے نالیوں میں پانی بہتا ہے جب آنسوں ختم ہو جائیں گے تو خون بہنے لگے گا اور آخر زخمی ہو جائیں اتنا روئیں گے یہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں رویا کرو اگر رونا آنا آئے جو رونے کی کوشش کرو اس ذات کی قسم جس میں قفضہ خدرت میں میری جان ہے اگر تم میں سے کسی کو علم ہوتا تو وہ اس قدر چیزتا کہ اس کی آواز ٹوٹ جاتی اور اس قدر نواز پڑتا کہ اس کی پیٹ ٹوٹ جاتی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ پاک سے خوف سے ایک آنسوں کا بہنہ میرے نزی ایک ہزار دینار صدقہ کرنے سے زیادہ پسندی نہ ہے حضرت کافر آنبا رحمت اللہ تعالیٰ عنہ اس قسم جس کے قفضہ خدرت میں میری جان ہے اگر میں اللہ پاک خوف سے روں حتیٰ کہ میرے آنسوں میرے رخصاروں پر جانی ہو تو یہ بات مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں سونے کا ایک پہاڑ صدقہ کروں یعنی سونے کا ایک پہاڑ صدقہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں رو گھو خوف خدا میں انبیاء علیہ السلام کس قدر روتے تھے اس کی صرف تھوڑی سی باتیں آپ کو سنا دیتا ہوں حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ محفظ خدا سے اتنا روتے تھے کہ مسلسل رونے کی وجہ سے آپ کی اکثر بینائی روزت ہو گئی لوگوں میں عرض کی ہے اللہ پاہا کہ پیارے نبی علیہ السلام آپ اتنا کیوں روتے ہیں اور آپ کی اکثر بنائے جاتی رہی اس شعرت فرمایا دو باتوں کے سبب تحیم میری نظر ایسی چیز پر نہ پڑ جائے جسے دیکھنے سے شریعت نے منع کیا اور نمبر دو جو آنکھیں اپنے رب کریم کا جنوہ دیکھنا چاہتی ہیں میں نہیں چاہتا ہوں کسی اور چیز کو بھی دیکھیں لہذا میں نے مناسب خیال کیا کہ نبی نا کی طرح ہو جاؤ اور جب قیامت میں میری آنکھیں بولیں تو جیسا ہی آنکھ کولے سب نے میرے حرام کا دیدار ہو جاؤ حضرت سیدنا تعبید علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے ایک دفعہ چاریس دن تک سجدے کی حالت میں روتے رہے ہیں اور اللہ پاک سے حیاء کے سبب آسمان کی طرف اپنا سار کا اُبھایا اتنا زیادہ رونے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے آنسووں سے گاز ہوگا ہے اور آپ علیہ السلام کے سر کو بھی ڈاپ لیا یعنی گاز آپ کے آنسووں سے ہوگی اور اتنی بڑی ہوگی کہ آپ کے سر کو بھی ڈاپ لیا اتنا حضرتِ دابون داری حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے یہ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو وہ خوفِ خدا کے سبب اس قدر بھی ڈاپ لیا اُزاری کرتے ہیں کہ روتے ایک میل کے فاصلے سے ان کے سینے میں اٹھنے والی گرگڑا ہٹ کی آواز سُنائی دیا کرتی ٹیڑھ کلو میٹر حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کی عادت تھی جب کوئی جسیئر نماز واقعہ سنتے تو اس طرح روتے جس طرح کوئی عورت بچہ بودھ ہونے پر روتی ہیں یعنی یہ اتنا خوفِ خدا سے یہ احواب ابھی آلہ السلام کی باتیں سنا رہا ہوں رویا کرتے ہیں آخری ایک باقیہ بزرگانے دین کا سنانے کے بعد بات کو احتضام کی طرف دے جاتے ہیں حضرتِ عمر بن عبدالعزیز کا دفتور کا کہ ہر رات علماء کو جمع کرتے ہیں بہت قیامت و نافرت کا ذکر کرتے ہوئے اتنا روتے میں معلوم ہوتا جیسے جنازہ سامنے رکھا ہوتا ہے یعنی اگر ہم ان صالح پرین کی صحت کا مطالع کیا جائے تو اب ابھی زبکار یہ خوفِ خدا سے اتنا زیادہ ہوتے تھے اگر سب کے سب نے نہیں بتا روتا تو جلو ترہائی میں رو دیا کریں اپنے ایک ایک گناہ کو سامنے رکھا کرے اب ابھی زبکار رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارکہ ملتجا کیا کریں ہو سکتا ہے ایسا کوئی اونسو جو حدیثِ مبارکہ میں بیان آیا ہے ہمارا مہدہ تایا پھلٹ جائے اللہ تعالیٰ ہماری قیلہ حصہ کو کتابا صدق کرنا دیں لیکن یہ کب ہے اب اب ادازہ لگائیں کتنے عرصہ ہو کے آئے کہ آپ حضور پہ ادازہ نہیں روئیں تو بندے کو اپنے اوپر رونا چاہئیں کہ یا اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو درم فرما اور اپنے خوف میں ہمیں رونے کی توحید عطا فرمائے اور یہ بھی بہت بڑی سعادت ہوتی ہے جیسے کہ آپ نے سمعات کیا اللہ رضو و رب العزت کی بارکہ بے قسمانہ میں طور پر ہیں اگر نالا کو سمیت ہم سب کو اپنا خوف عطا فرمائے اپنے خوف میں رونے والی آنکھیں عطا فرمائے اپنے ذکر پہ تر رہنے والی زبان عطا فرمائے اور اپنے ذکر پہ سننے والی قان عطا فرمائے اور اپنے خوش دلی سے اور اچھا سرکار مدینہ کا ددار کرنے کے لئے ایسی آنکھیں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ہاتھ اور پاؤں ایسے عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کے ذکروں فکر کی طرف بڑھتے رہیں اور قدم اٹھتے رہیں اللہ رب العزت ہم سب قرمل کی توفیق عطا فرمائے باہم اللہ وآیاء علیہ وآلہ وآلہ وآلہ